سورہ فاتحہ سو مرتبہ پڑھ کر تو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے سورہ بکرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے باگ جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے سورہ کحف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فطروں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سورہ عددخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے سورہ کاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کسرت ہوتی ہے سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاسد پورے ہوتے ہیں سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقع نہ ہوگا سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا سورہ مزمبل کو گیارہ بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے سورہ مددفر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لئے زبردس وظیفہ ہے سورہ ان نازعات پڑھنے سے جانکنی کی تکلیف نہیں ہوگی سورہ دعا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے سورہ تین و تین عوض زیتون جو ہے تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے سورہ قدر جو سبح و شام پڑھے اللہ عزیزت اس کی عزت بنا دے گا سورہ بینا برس اور یرکان کا علاج ہے جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ آدیات کا دم مفید ہے سورہ کاریاں پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے سورہ تکاثر کو تین سو بار پڑھنے سے جلد کرز ادا ہو جاتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جناب کرز بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں یہ جو سورت ہے تین سو بار پڑھنے سے بہت جلد کرز اتر جاتا ہے سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے سورہ حمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے سورہ مععون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے سورہ کوسر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناص سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ